اور اب لاہور کے لاکھے گل برگ میں یہ دھماکہ سنا گیا ہے اور یہ دوسرا دھماکہ ہے لاہور میں شدید ہفہ حراس ہے آج لاہور میں لاہور کے شہریوں کو ایک بار پھر ہفہ حراس میں مبتلا کرنے کی یہ مضموم کوشش کی گئی ہے دیفنس میں ایک دھماکہ ہوا جس میں بھاری جانی نقصان ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ چھے سات افراد اس میں جانبھاک ہو گئے ہیں تیس افراد زخمی ہیں اور زبیر ساجد ہمیں زیڈ بلوک سے ایک بار پھر بتائیں گے کہ وہاں پر ابھی کیا صورتحال ہے گل برگ میں ہونے والے دھماکے کے اطلاعات بھی زبیر آپ ہمیں بتائیں گے گل برگ میں ہونے والے دھماکے کے کیا اطلاعات ہیں جی بلکل فرمز ابھی جو اطلاعات مصول ہوئی ہیں کیونکہ میں یہاں پہ زیڈ بلوک میں موجود تھا یہاں ریسٹیو والے میں موجود تھے یہاں پہ ریسٹیو والوں کو کال رسیو ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ گل برگ کا جو ایریا ہے مین بولے وارڈ صدیق سیڈ سینٹر کے پاس مکدولنڈ ریسٹورنٹ ہے اس کے بالکل سامنے دھماکے کی آواز سنائی جی گئی ہے یہ لاہور میں آج دوسرے دھماکے کی آواز سنائی جی گئی ہے اور یہاں سے ریسٹیو کا آدھا عملہ وہاں پہ فوری طور پر موب ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی سیکیورٹی اداروں کی بڑی تضاد یہاں پہ جو موجود تھی وہ ابھی اس وقت گل برگ کی طرف روانہ ہو چکی ہے ابھی تک یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ وہاں دھماکے کی آواز سنائی جی گئی ہے لیکن ابھی تک دھماکے کی نویت نہیں بتائی جا رہی تقریباً ابھی تقریباً ایک سوا گہنٹا پہلے زیٹ بلوگ میں جب دھماکہ ہوا اس کے بعد تمام لاہور کی ریسٹیو اور سیکیورٹی ادارے یہاں پہ پہ پہنچے اور کار بھی جاری تھی اور ٹھیک ایک گہنٹے بعد اب دوسرے دھماکے کی آواز سنائی جی گئی ہے جو کہ کل برگ کا لاہور کا ایریا ہے مین بولے وارڈ جب آتے ہیں صدیق ٹیٹ سینٹر کی صرف تو اس کے بالکل سامنے جو ہے میکڈولینڈ ریسٹورنٹ ہے اس کے پاس یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک زور دھماکے کی آواز آئی ہے ابھی تک ریسٹیو والے جہاں سے روانہ ہو چکے ہیں سیکیورٹی ادارے وہاں پہ جا رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد وہاں پہ کچھ چیزیں مشور ہوگی تو آستہ آستہ پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کیا سورج حال ہے ابھی تک ہماری سیکیورٹی ادارے سے جو بات ہوئی ہے اور ریسٹیو والے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں صرف طالت چیز ہوئی ہے کہ جو کلبرک کا ایریا سریکٹیٹ سینٹر کے پاس ہے مین بولے وارڈ مکڈولینڈ کے سامنے ایک دھماکے کی زور در آواز آئی ہے اس سے پہلے جو ہے یہ شک کیا جا رہا تھا کہ جیڈ بلاؤک میں دیفنس میں جہاں پہ دھماکہ ہوا ہے جس کی سرونڈنگ میں کانٹر ٹائرزم فورس اور پاک فور کے تازم دستوں نے سرچ اپریشن شروع کر دیا گیا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے انہیں ایریا جو ہے ابھی مشکوک ہے یہاں پہ موجود ہیں وہ سرچ اپریشن جاری تھا کسی سرچ اپریشن کے دوران جو ہے ایک دوسرا گلبرک کا ایریا یہاں سے تقریبا تقریبا دس کلومیٹر کا فاصلہ ہے دس کلومیٹر دور گلبرک کے ایریا میں مکڈولینڈنگ کے سامنے دوبارہ ایک دھماکے کی باز آئی ہے یہاں سے جتنی ایمالیس لاہور کی سارے ایمالیس ریسکیو کی یہاں پہ دی سکیورٹی ادارے یہاں پہ دی جیسی اطلاعات ملی ہے تمام تر سکیورٹی ادارے ریسکیو گاڑییں پاک فورٹ کے دستے یہ گلبرک کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اب تھوڑی در بات پتہ چلے گا کہ یہ دوبارکہ وہاں پہ کس نویت کا تھا اور کیا صورت آزی ابھی تک ریسکیو والے یہ نہیں بتا رہے کہ جو گلبرک کے ایریا میں دماکہ ہوا ہے اس کی نویت کیا ہے زپیر آپ میں ساتھی رہیے گا ابھی تک انداز